جی ناظرین پاکستان میں دہشتگردی کے جو حالیہ واقعات ہیں انہوں نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ان واقعات نے پاکستان میں سیاسی استحکام اور تیزی سے بہتر ہوتے حالات نے ملک دشمن قوتوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے چین کر دی ہے پریشان کر دی ہے کچھ روز پہلے نیکٹا کے جاری کردہ الچ میں کوئٹا اور پشاور میں دہشتگردی کی کاروائیوں کا بقائدہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا تھا اور حکومت نے پی ڈی ایم کو جلسے ملتوی کرنے کا بھی کہا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اپوزشن نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا اور جلسے کے دن کوئٹا کے نواحی علاقے میں بمدھماکا ہوا دہشتگرد کسی بڑی تخریب کاری میں ناکام رہے اب آج پشاور میں ایسی ایک مزدلانہ کاروائی میں ہم دشمنوں نے ایک مدرسے سے متصل مسجد کو نشانہ بنایا اب ایک روز پہلے بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید روول نے آپ کو بتایا کہ اپنے بیان میں بقاعدہ دھمکی دی اور کیا کہنا تھا ان کا کہ بھارت اب نہ صرف اپنی سرزمین پر بلکہ اپنے لئے خطرہ بننے والے دوسرے ممالک میں بھی کاروائی کرے گا اور بھارتی فوج کے سابق آفیسر ہیں ریٹائرڈ میجر گورواریا ان کا بھی بیان قابل ذکر ہے موصوف نے کچھ روز پہلے بھارت کو پاکستان میں مذہبی فرقہ واریت کو ہوا دینے اور اس کا فائدہ اٹھانے کا مشورہ دی ہے اب اس منصوبے کا تخمینہ بھی موصوف کی جانب سے تین سے پانچ کروڑ لگایا گیا ہے بلکل صحیح سنا آپ نے اس سارے منظر آمے کے ساتھ اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے میں ہونے والے خطابات کو سن لیجئے گوھر سے سن لیجئے جہاں بلوچستان کے لاپتہ افراد کے انتہائی سنجیدہ معاملے پر مریم نواز سمیت دیگر جو قیادت اس نے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی اور وہیں بلوچستان کی آزاد دیاست کی بھی بات کی گئی ہے کیا یہ کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی نظر نہیں آ رہی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے یہ اتفاق نہیں ہے کیا پی ڈی ایم جلسے میں ہونے والے مطالبات کے پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ہی چھپا ہوا ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹین جنرل ریٹائیٹ امجر شویب صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں سینئر ڈیفنس آنیلسٹ ہیں بہت شکری جنرل صاحب جوائنٹ کرنے کے لیے جنرل صاحب آپ نے جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ عجی دوول کا بیان بقاعدہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں پھر جن کے ریٹائرڈ ایک میجر ہے گورواریا اس کا بھی بیان آپ نے سنا یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا پھر اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی اور ساتھی پی ٹی ام جلسے میں جنرل صاحب زبان بولی گئی ہے وہی زبان بھارت سے سننے کو ملتی ہے اب یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہی زبان بھارت بولے اور وہی اس جلسے میں آ کے لوگ بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے یہ لیڈر جنہوں نے تقریریں کی یہ بھارت سے ملے ہوئے ہیں یہ بھارت کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ ان کو کام پہ لگا رہے ہیں اس بحث میں پڑھنے کے بغیر آپ یوں دیکھ لیں کہ جو کام بھارت کرنا چاہتا ہے اگر وہ آپ خود کر کے دے رہے ہیں تو پھر آپ ملے ہوئے یا نہیں ملے ہوئے اس کا تو پھر کوئی بحث نہیں ہے اصل چیز تو یہ ہو گئی کہ وہ کام جو اس میں کروانا تھا وہ آپ نے کر دیا آپ اس کے علاقار بن گئے اب آپ کو کوئی غدار کہے نہ کہے میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہوں گا مجھے تو یہ پتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی خدمت نہیں کی اپنے دشمن ملک کے دشمن کی خدمت کی کیونکہ وہ یہ چاہ رہا تھا آپ نے کر دیا جانس صاحب آپ بات کر رہے تھے جی بھارت سے ان کی زبان جو ہے بھارت کی زبان بولتے ہیں اچھا جب ہم بات کرتے ہیں اگر لا پتہ افراد کی بات کی جائے تو مسلم لگ نون کی حکومت میں بھی اس طرح افراد لا پتہ ہوتے تھے تو مریم نوی صاحبہ کو تب خیال کبھی نہیں آیا تھا جب ان کے والد محترم یہاں پہ بلکہ باتشاہ سلامت کی طرح حکومت کرتے تھے اب یہ کیا ہے ایک کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں ایموشنل کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں کارڈ نہیں یہ اتنے جھوٹے اور اتنے خودغرض لوگ ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے ملک کی سلامتی دعو لگاتے ہوئے ان کو قطن کوئی شرم نہیں آتی کوئی قباحت نہیں محسوس کرتے کوئی برا نہیں سمجھتے مسنگ پرسن کا قصہ جو ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے اور آپ دیکھئے کہ آپ کو انٹرنیشنل ہی یہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے جب آپ ہی کے لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں تو ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز اور یہ مسنگ پرسن آرگنائزیشن یہ آپ کے اوپر الزام تراشی کر کے آپ کو ظلیل و خار کرتے ہیں بدنام کرنا شروع کرتے ہیں ان کو یہ کوئی پوچھے کہ جب آپ کے اپنے ادارے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے تو آپ کو اپنے ادارے کی بات ماننی چاہیے یا آپ کو اپنے دشمنوں کی بات سننی چاہیے ان کا فرض یہ ہے کہ جب آپ ان کا ادارہ کہہ رہا ہے جس کو انہوں نے سیکیورٹی پر لگایا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں تو آپ دنیا کو بتانا چاہیے کہ اداروں میں نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے یہ سیکیورٹی کوئی بھی مسنگ پرسن دوسری بات یہ ہے کہ اگر اداروں کے پاس ہوں تو کس لیے آج دن تک آئی ایس آئی دیں یا کسی ادارے نے کسی سے تاوان مانگا ہے کہ آپ کا بندہ تب واپس ہوگا آپ تاوان دیں یہ جو کچھ بھی کبھی کوئی اگر کوئی اٹھایا جاتا ہے تو وہ تفتیش کے لیے اٹھایا جاتا ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کے اطیعت اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کو سدا دی جاتی ہے اتنے طالبان جن کو سدا موت وغیرہ یہ ملٹ کورٹ سے ہوئی وہ اٹھائے گئے تھے ایک تو یہ چیز سمجھیں دوسرا بلوچستان میں ہائے دن سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بلوچ سیپریٹس افغانستان سے اٹھ کے تو ایران کی سرات پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی حملے ہو چکے ہیں مریم سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ جتنے وہاں پہاڑوں میں گئے ہوئے ہیں یہ اپنے گھروں سے مسنگ نہیں ہے یہ کون ہے کتر سے آگئی ہے ان لوگوں کے گھروں میں جا کے پوچھو بھی تمہارے مسنگ کے ادھر ہیں مسنگ پرسن یہ ہیں اگر کسی کے گھر میں نہیں پتا تو وہ الیدہ بات ہے یا کوئی گھر سے ایکسپروائٹ کر رہا ہے اس چیز کو کہ ادھر تو چلے گا ملٹنٹ بن گیا اور ادھر سرکار کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا ملک کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا دورہ کام ہو گیا کہ آپ کی اولاد جا کے لڑ رہی ہے پہاڑوں میں بیٹھی ہے یا ادھر افغانستان میں بیٹھی ہے اور آپ کو انہوں نے کام دیا کہ ہمیں مسنگ پرسن ڈگلیر کر کے شور م مچاتے جاؤ تاکہ ہمارا بقصد پورا ان کے اوپر باہر سے پریشر آئے یہ اس کے عالاکار ہیں جی مریم نے جو حرکت کی ہے میں اس سے کبھی بھی سچائی اور کسی اچھی خیرخواہ خیرخواہی باری بات کی توقع نہیں کرتا جو یہ میاں صاحب کی بچی ہے بیٹی ہے میاں صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں سٹنگ پرائیم نیسٹر رہتے ہوئے دیدہ دیلیری سے جالی کاغذہ جمع کر رہے ہیں قوم کے ساتھ سینکڑوں کے ساتھ جھوٹ بولے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کہا کہ جناب میں نے مشرف سے کوئی بھی میں نے ایگریمنٹ نہیں کیا تو میں ان سے کسی سے ان کی بچوں سے کسی سے سچائی کی توقع نہیں کرتا اور مریم نے بولا بھی نہیں کبھی سچ اور یہ بھی میں کبھی نہیں یہ بھی میں توقع نہیں کرتا کہ کبھی وہ ایسی بات کرے گی جس سے خیرخواہی ہوگی اصل قصہ کیا ہے اصل قصہ یہ تھا کہ یہ خاموش تھے میاں صاحب بھی ٹھیک تھے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانی تھی اس کے لیے بڑے سرگرم تھے سارے بوٹ دلوائے سب کچھ کیا جیسے باجوہ صاحب نے کہا جیے مجھ سے انہا روم کروانا چاہتے ہیں میں نہیں کر سکتا یہ پھٹ پڑے اب باجوہ صاحب بھی برے ہو گئے اچھے یہی سوال جنرل صاحب کہ جب ان کی ایکسٹینشن کے لیے آپ ووٹ دے رہے ہیں تو باجوہ صاحب بہت اچھ ہے آپ کی نظر میں جب آپ کو اینلوان ملے آپ کی بات نہ سنی جائے تو وہی باجوہ صاحب بنے ہو گئے اگر اتنا ہی آپ کو اطراز تھا جو آج آپ روروں کے چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ انہوں میں آپ باجوہ صاحب آج جواب دے ہیں آپ نے یہ کر دیا آپ نے وہ کر دیا تو یار تفعہ آپ لوگوں کے اوپر پھر کیوں دیا ان کو ایکسٹینشن کے لیے ہو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں دے سکتے اس آدمی نے یہ کیا یعنی ان کے اپنے کال اور فیل میں تضاد ہے یہ جو کہتے ہیں ان کی جو کرتے ہیں تضاد کیا سا تضاد یہ زمین آسمان کا تضاد ہے ایک جھوٹ کا پلندہ ہے دوسرا جب آپ تہلے جائیں تو وہ دوسری ایک سرادپار کیوئی ہے اس نے جہاں آپ دعو پہ لگا کے بیٹھے ہیں ملکی سلامتی کو اچھا ملکی سلامتی سے پر یاد ہے جنرل صاحب یہ بھارت کی جو دشمنی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے پاکستان کی کامیابی بھارت کو کبھی برداشت نہیں ہوتی ہے بھارت ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اب گزشتہ روز وزیراعظم بھی افغانستان سے بھارتی مداقلت کی بات کر چکے ہیں اب ایسے میں پورے حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے وزیراعظم نے جو کچھ کہا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آج بھی بھارت کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے تیار ہوں امن کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہ بے موقع کی بے وقت کی بات ہے وزیراعظم کو سوچنا چاہیے جو ملک آپ کے ساتھ کرکٹ میچ تک نہیں کھیلتا اسے امن کے آپ مانگ رہے ہیں امن اکیلی سائٹ کو یہ یک طرفہ ہوتا ہے امن تو ایک دو طرفہ مل ہے دوستی دو طرفہ مل ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کشمیریوں کو دکھ دیں امن کی کہانیاں سنا کے اس وقت ان کو ری ایشور کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کشمیریوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی زمین پہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی زمین آپ کا کلچر آپ کا دین ہر چیز دو پہ لگائی ہوئی ہے آپ سے یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم کھڑے امن خواہش ہو سکتی ہے جنرل صاحب میری تو ایک کلیر اس بارے میں ایک رائے ہے کہ بھارت سے کبھی دوستی ہوئی نہیں سکتی اگر دوستی ہو سکتی تو پاکستان کا وجود عمل میں آتا ہی نہ دو قومی نظریہ کیا ہے بلکل ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے اور قائد عظم کی آپ دیکھیں کہ ویژن کو اب سلام کریں دور اندیشی کو سلام پیش کریں کہ اتنے سال پہلے قائد عظم محمد علی جنہ پرک چکے تھے حالات کو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ سب کچھ ہوگا وہی سب کچھ بھارت میں ہو رہا ہے کوئی محفوظ نہیں ہے وہاں پہ کوئی مانورٹی محفوظ نہیں ہے مسلمان آپ نے کتنا سفر کر رہے ہیں یہ ایک دوسرا قصہ ہے اس قصے کو اگر آپ کھولیں تو یہ یہ ہے کہ جو آج 21-22 کروڑ مسلمان ہیں بھارت میں بیٹھے ہوئے ان کا بھی حل یہی ہے آج وہ پیس رہے ہیں ہم تو اللہ کا بڑا قرم ہے کہ اپنے جگہ پہ آزاد بیٹھیں ہیں یہ سبق ان کے لیے ہے کہ جو قائد نے جو اس وقت سوچا اور ہماری نسلوں کو سوار گئے وہ یہ آج انہوں نے اگر اپنی نسلوں کو دیکھنا ہے کہ وہ برباد اور زلی و خار نہ ہوں ہندو کے آتھ ہوں تو ان کو بھی وہاں پہ ایک الگ وطن چاہیے بالکل چاہیے جو انہوں نے جد و جہد کرنی ہے جو بات ہم کر رہے ہیں آج یہاں پہ اپنے بارے میں وہ اس سے تھوڑی مختلف ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اگر آج ہمارے ساتھ تنازات اپنے تیہ کر لے یہ بیٹھ کے خلوص نیت سے جو اقمام متحدہ کی قرار دادے ہیں اس کے تیہ تیہ کر لے تو آپ کے ہمساہہ ملک کی حصیت سے اچھے تعلقات اچھے معاشی تعلقات تجارتی تعلقات بن سکتے ہیں آپ الیدہ ملک ہیں ہم الیدہ ملک ہیں لیکن جس طرح ہم اور ملکوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ سنڈرل ایشیا کا رستہ مانگتے ہیں ہم آپ کو رستہ دے سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کی دشمنی نہیں رہی تو پھر آپ اس لیے آپ تعلقات کی بات کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو بنیاد ہے ساری فساد کی وہ کشمیر کا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہے اگر بھارت اس میں خلوص نیت سے آگے نہیں بڑھتا تو پھر کس بات کی دوسری ہے کس بات کا آمن